سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت میں ہوں رویندر سنگھ مولتے تھے کہ جمہو کے ساتھ بیدواب نہیں ہونے دیں گے سنیے دیان سے بہت امپورٹنٹ ہے یہاں تک ہم سمجھ پائے گورنمنٹ میڈیکل کالیج شرینگر اور گورنمنٹ میڈیکل کالیج جمہو اینڈ ایسوشیٹس ہسپٹل سے پوسٹیں نکالی ہیں جو ڈی آڈیو دوارہ پانچ سو بیڈڈ ہسپٹل تیار کیا جا رہا ہے کووڈڈ کے چلتے اس کے لیے ارجنٹ بیس پہ پوسٹیں نکالی گئی ہیں سن لیجے دیان سے سنیے گا کشمیر والے کہتے ہیں جو کشمیر کا نوٹفیکیشن آئی ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیج شرینگر سے وہ کہتے ہیں آن لائن اپلیکیشن آر انوائٹیڈ فرام دا ایلیجیبل کینڈیڈیٹس پھر آگے بریکٹ ہے اس بریکٹ میں ہے بلانگنگ ٹو کشمیر ڈویزن فار انگیجمنٹ آن کانٹیکٹ بیسیس اگینس دا فالوئنگ پوزیشن یہ کون سی پوسٹیں ہیں سٹاف نرس لیب ٹیکنیشن فارماسیسٹ یہ پوسٹیں نکالی گئی ہیں لیکن فرق یہ نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے کیا پوسٹیں نکالی گئی ہیں سوال یہ ہے کہ جو اپلیکیشن کی مانگ کی گئی ہے کون کون لوگ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ میڈیکل کالیج شرینگر نے نکالی ہیں وہ کہتے ہیں آن لائن اپلیکیشن آر انوائٹڈ فرام دا الیجیبل کینڈیڈیٹس بلانگنگ ٹو کشمیر ڈویزن یہاں ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ صرف کشمیر ڈویزن کے لوگ ہی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں جمہو ڈویزن والا کشمیر جا کی اپلائی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے سہی ہے بات سمجھ آگئی اب جمہو کا آرڈر دیکھ لیجیے جو گورنٹ میڈکل کولیج جمہو اور ایسوشیئٹ ہسپٹل نے نکالا ہے اس میں بتایا گیا ہے اپلیکیشن آر انوائٹڈ ایج پر پفورما فرام الیجیبل کینڈیٹس فر انگیجمنٹ فور دا نیولی کریٹیڈ پوسٹ آف فائی فنڈرڈ بیڈر ٹیمپریری کوویڈ ہسپٹلز ان کولابریشن ویڈ بلا 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 یہاں بھی پوسٹیں نکالی گئی ہیں فارما سیسٹ لیب ٹیکنیشن ایکسری ٹیکنیشن لیکن سوال وہ نے یہ پوسٹیں کیا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کون اپلائی کر سکتا ہے دا کینڈیڈیٹ شوڈ بی پرمننٹ ریزیڈنٹ ابلیک ڈومیسائل آف جے انڈ کے جس کے پاس جمہو کشمیر یوٹی کا ڈومیسائل ہوگا وہ سب اپلائی کر سکتے ہیں یہاں وہ بریکٹ نہیں ہے بلانگنگ ٹو جمہو ڈیویزن اونلی یہاں نہیں ہے وہ یہاں تک ہمیں سمجھ آیا ہے وہ جو سمجھ یہ آیا ہے کہ جو کشمیر میں پوسٹیں نکلی ہیں وہاں پر صرف کشمیر ڈیویزن کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ ہی اپلائی کر سکتا ہے جمہو ڈیویزن کا وہاں جا کر اپلائی نہیں کر سکتا وہ بریکٹ لکھا ہے اس میں لیکن جو جمہو کو آرڈر نکلا ہے وہاں کوئی بریکٹ نہیں ہے وہاں پر بلانگنگ ٹو جمہو ڈیویزن نہیں ہے وہ سب کے لئے اوپن ہے اس کے پاس جمہو کشمیر ڈیویٹی کا ڈو میسائل ہونا چاہیے مجھ پا رہے ہیں اور مجھے کتنے کالس آگئے ہیں جو لوگ اپلائی کرنے گئے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ کیا ہے اگر آپ نے اوپن کرنا ہے سو سب کے لئے جو کشمیر میں پوسٹ نکلی ہیں وہاں پر کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے جمہو کشمیر ڈیویٹی کے ڈو میسائل ہو یا پھر آپ نے وہاں پہ بریکٹ میں بلانگنگ ٹو کشمیر ڈیویزن کے وہ لکھا ہوا ہے تو یہاں بھی لکھ دو نا آپ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کہیں گی جناب یہ بابو لوگ گڑ بڑی کرتے ہیں میں سیزا سوال بارجیندہ پارٹی سے پوچھ رہا ہوں رویندر رہنہ صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں شاید آپ کی نالج میں نہ ہو بھی یہ بات یہ دونوں نوٹفیکشن پڑھ لیجئے جو ڈی آر ڈیو دوارہ پانچ سو بیڈڈ ہسپٹل کشمیر میں بھی اور جمعو میں بھی بنایا جا رہا ہے اس کے لیے برتی کی جا رہی ہے سٹاف کی اس سٹاف کی برتی میں نوٹفیکشن آئی ہے کشمیر ڈیویزن کے لیے یہ ہے جو کشمیر میں بن رہا ہے کہ وہاں صرف کشمیر ڈیویزن کے کینڈیڈیٹ ہی اپلائی کر سکتے ہیں بلانگنگ ٹو کشمیر ڈیویزن جمعو والے میں بریکٹ نہیں ہیں یہاں کشمیر کا بھی آکے اپلائی کرے گا یا پھر وہ کلائریکل مسٹیک ہے لیکن کلائریکل مسٹیک ایسی ہوتی نہیں ہے ہمیشہ جمعو کے ساتھ ہی کلائریکل مسٹیک کی ہو جاتی ہے یہ آپ گور کیجئے اور دیکھئے اب تو آپ کسی پر ٹھیک رہ بھی نہیں فوٹ سکتے سب کچھ تو آپ کی ہاتھ میں ہے ہاں بابو لوگ آ جائیں گے اس میں اب یہ بابو لوگ اٹھ بڑی کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے جناب یہ کیا ہے کیسے ہے اور کیوں ہے راہل سنگھ کے ساتھ رویندر سنگھ دس ٹیٹ سینٹینل کے لیے